وزیراعلا ریون تریڈی نے بلدی نظم نسخ اور شہری ترخی کے عدداروں کے ساتھ ایک جائزہ جلاز مناخت کیا انہوں نے اس موقع پر ہدایت دی کہ شہر اور ملٹی یوٹیلیٹی ٹاورز میں نیو یارک کے ٹائمز سکوائر کی طرح بل بورٹز لگائے جائیں اے وزیراعلا ملو بھٹی ورکا مارکا نے سیکریٹریٹ میں اہدداروں دانشوروں اور بی سی خائدین کے ساتھ ذات پر مبنی بردم شماری کے مسئلے پر ایک جائزہ جلاز مناخت کیا اس جائزہ جلاز کے دوران انہوں نے اہدداروں کو مختلف اداعیات بھی لی اس اجلاس میں ریاستی وزیر پونم پر بھاکر کے علاو ریٹائرٹ آئی ایس اے مرلی ملکمہ تعلیمات کے پرسپل سیکریٹری ہرا ونگرڈیشم اور دوسرے موجود تھے اندربردیش کے اصل اپوزیشن تیلگو دیشم اور جنہ سینہ پارٹی کے امیدواروں کی مشتری کا پہلی فیرست جاری کر دی گئی ہے تیلگو دیشم سربرا این چندربابو نیڈو اور جنہ سینہ پارٹی کے صدر پون کلیا نے یہ فیرست مشتری کا طور پر جاری کی پہلی فیرست میں چوریونوں اسمبلی حلقوں کا آہتہ کیا گیا ہے چندربابو نیڈو اس مرتبہ بھی کپا محلقے سے مخابلہ کریں گے اندربردیش کے سابق وزیرالہ اور تیلگو دیشم پارٹی کے سربرا این چندربابو نیڈو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی اتحادی پارٹی جنہ سینہ چوبیس اسمبلی اور تین لوگ سبھا حلقوں سے مخابلہ کرے گی ادادری پاور پلانٹ پر ڈپٹی چیف نیسٹر ملو بھٹی وکر مارکا نے جائزہ جلاس منقب کیا انہوں نے اس موقع پر احتداروں کو ہدایت دی کہ پوجیکٹس کو جل سے جلد مکمل کیا جائے مختلف وجوہات کی بنا پر پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی ہے جس پر سرکاری خزانے پر ناخابل برداشت بوش پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پوجیکٹس کی تیزی سے تکمیل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ریاستی حکمت مکمل تعاون کرے گی انہوں نے کہا کہ یادادری پاور پلانٹ کے ذریعے تمام مخامی ہنرمندوں کو روزگار فراہم کرنے کے بارے میں بھی اہددار اقور کرے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکمت مواد کی فراہمی ریلوے اور سڑھ ٹرانسپورٹ کے نظام کو تیزی سے دستیاب کروانے کے لیے ضرورت پڑھنے پر خصوصی پولیسی تیار کرے گی سابق سنایب صدر جمہوریہ ایم ونکر این ایڈو نے کہا ہے کہ طلبہ کو لیڈر اور سنتکار بننا چاہیے شامی رپیٹ بیٹس پلانی میں لانچ پیڈ چوبیس سمیٹ میں انہوں نے شرکت کی انہوں نے اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے کہا کہ سنت اور معاشی شعبوں میں واپستہ افراد کو نئی سونچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مادری زبان اور مادر وطن کو فراہموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیگر زبانیں بھی سیکھنی چاہیے وزیرالہ ریونتریڈی نے بی آریس کی ایمیلے نندیتا کو خراج اخیدت پیش کیا جو سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی وزیرالہ نے ان کے مکان پہنچ کر گلہائے اخیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد بھی کیا ایمیلے نندیتا رکنے اسمبلی بی آریس کی سڑک حادثے میں موت کے بعد ان کے پرسنل اسسٹنٹ کے خلاف مخدمہ درش کر لیا گیا رکنے اسمبلی کے بہن نبی دیتا نے پٹنچل پولیس ٹیشن میں اس سلسلے میں تحریری شکایت درش کروائی ڈی ایس پی رویندر ریڈی کے مطابق رکنے اسمبلی کے پرسنل اسسٹنٹ آکاش کے خلاف دفعہ تین سو چار اے کے تحت مخدمہ درش کیا گیا وزیفے کی خدیم اسکیم پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے گزرات میں بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمین نے شدید احتجاج کیا لاکھوں سرکاری ملازمین نے سڑکوں پر دھرنا دیا اور خدیم وزیفے کی اسکیم کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی بیرسٹر اصدودین ویسی ایم پی و صدر کلہن مجلس سے اتحاد مسلمین نے کہا ہے کہ حلوانی کی خواتین کا الزام ہے کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا اور ایک معاملے میں لڑکی کے ساتھ زیادہ تیپی کی گئی صدر مجلس نے سلسلے میں ٹوئٹ کرتے ہوئے پوچھا کہ خواتین اور بچوں کے تحافظ کے لئے سرگرم ادارہ کہاں ہیں بی جے پی چاہتی ہے کہ ہندوستانی مسلم خواتین موڈی کو بھائی کہہ کر مخاطب کریں تاہم یہ ایک ایسا بھائی ہے جس کا دل صرف پی آر کے لئے تڑپتا ہے اور ہندوستان کا مظلوم حب و انصاف کی امید بھی چھوڑ چکا ہے کاروان کے مجلسی رکنے سنبھلی کوسر مہیدین نے ایم ڈی لائنس جاوہ مجلد کے قریب فخر ملت عبدالوہد ویسی فری کوچنگ سنٹر فار وومن ورکس فار وومن امپاورمنٹ اینڈ اسلام کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے اس سنٹر میں خواتین کو باختیار بنانے کے سلسلے میں کیے جا رہے اردامات کا تفصیلی طور پر معاینہ کیا تقریباً ایک ہزار خواتین چھ مراکز میں مختلف ٹریڈز کی تربیت حاصل کر رہی ہیں ان میں ٹیلرنگ، مہنڈی ڈیزائنگ، ڈیوٹیشن، کمپیٹر لیٹریسی، سپوکر انگلیش اور دین اصلاح کورس شامل ہیں بیرسٹر، اسدودی نویسی، ایم پیو، صدر کلہنگ مجلی سے اتحاد المسلمین ان چھ سنٹرس کی خواتین میں سو سیونگ مشینوں کی جلد تقسیم کریں گے میکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست کے کئی عزلہ میں آج اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش ہوگی میکمہ موسمیات نے اپنی یومیا ریپورٹ میں کہا کہ ریاست کے مشرقی اور وسطی عزلہ میں بارش کا امکان ہے گریٹر ہیدرباد میں کل سے چھ بیس پوری تک شدید بارش کا الٹ جاری کیا لیا ہے عوامی محامت پر نازبہ حرکتیں کرنے والے دو جوڑوں کو سزا سنائی گئی ایسے بارہ جوڑوں کو شی ٹیمز نے پکڑا جن میں سے دو جوڑوں کو عدالت نے سزا سنائی بیریسٹر اصد الدین ویسی ایم پی وہ صدر کل ہن مجلی سے تیاد المسلمین کی ہدایت پر آج پارٹی ایڈکورٹر صدار السلام میں کاروان کے مجلی سے رکنے اسمبلی کو سر مہیدین نے شادی مبارک اور کلیان لکشمی سکیمات کے چیکس کی تقسیم کی ان استفادہ کنی نگان کا تعلق آصف نگر منڈل سے ہے رکنے اسمبلی نے ایک سو ایک کیس شادی مبارک اور ایک سو پینسٹھ کلیان لکشمی سکیم کے چیکس تقسیم کی اس موقع پر اتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور دوسرے موجود تھے شادی سے انکار پر ایک لڑکی کی جانب سے ٹی وی چینل کے انکر کا آخواہ کر لیا گیا اپنی نویت کا یہ انوکھا واقعہ پیش ہے جس میں اس لڑکی نے نوجوان کا آخواہ کیا رپل پولیس نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق شہر سے تعلق رکھنے والا پرانو پیشے کے اعتبار سے سوفیر انجینئر ہے اور وہ مشہور ٹی وی چینل میں انکر کے طور پر پارٹ ٹائم ملازمت کیا کرتا ہے دو سال پہلے کسی نے شادیوں کے رشتے اعتے کروانے والی میٹھومونی سائٹ پر پرانو کی تصویر اپلوڈ کی تھی تریشہ نامی لڑکی نے پرانو کو پسند گیا اور اس سے رابطہ خائم کرتے ہوئے شادی کی پیشکش کی دراصل چیتنیا ریڈی نامی نوجوان نے پرانو کی تصویر اور نام کے ساتھ ویب سائٹ پر اپنا فون نمبر درش کروایا تھا اور تریشہ سے بات کر رہا تھا جبکہ تریشہ چیتنیا ریڈی سے پرانو سمجھ کر بات کر رہی تھی اسی دوران تریشہ کو معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر پرانو کے نام سے فرضی آئی ڈی بنائی ہے تریشہ کی جانب سے مطلع کرنے پر پرانو نے اس کے نام سے فرضی پروفائل بنانے کی شکایت پولیس ٹیشن میں درش کروای بعد ازا ان کی ملاقات ہوئی اور تریشہ نے پرانو سے شادی کی خواہش کی اس پر اس نے انکار کر دیا لڑکی برہم ہو گئی اور اس نے پرانو کی کار پر لوکیشن ٹریکر نصب کروایا اور اس پر مسلسل نظر رکھی ہوئی تھی دس فروری کی نصف شب پانچ افراد کے ساتھ اس نے پرانو کا اغوار کر لیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے شادی کے لیے دباؤ ڈالا گیا گیارہ فروری کو پرانو کیسی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی تیخیخات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ تریشہ بیجیٹل مارکٹنگ کا کام کرتی ہے اور وہ کروڑ پتی بتائی گئی ہے پتر گٹی اس وائی جے کامپلیکس کے اقبی حصے میں کلشہ بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ٹیلرس اور برخی کے دکانات کے مالکین کی جانب سے مومن کچھرہ پھیکا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کامپلیکس کے پچھلے حصے میں کچھرہ جمع ہو گیا اسی نئے سے کچھرے پر جلتی ہوئی سیگریٹ پھینک دی جس کے سبب بڑے پیمانے پر آگ بھڑا پھٹی اس واقعے کے ساتھی فائر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر خابو پایا اس واقعے میں ایک شخص کے جلس جانے کی اطلاع ملی ہے اس واقعے کی اطلاع کے ساتھی سوہل خادری کارپوریٹر مجلس نے وہاں پہنچ کر آگ بجھانے کے کاموں کی نگرانی کی آنکرام گڑا میں سولاروف سائیکلنگ ٹریک میں ایک بے خابو کار گھس پڑی یہ واقعہ آج صبح کے اولین ساتھوں میں پیش آیا تاہم اس میں کسی کی حالاکت یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے بتا جاتا ہے کہ ڈریور جو یہ تیز رفتار کار چلا رہا تھا نے اچانک اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا یہ کار سلک سے اچانک سائیکلنگ ٹریک میں گز پڑی اس واقعے کے بعد ڈریور فرار ہو گیا پرنگرہ ڈیجیلے کے چیوڑلا میں آلور سبسٹیشن سے وابستہ آپریٹر ہریہ کا ختل کر دیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درش کرتے ہوئے فاسٹ فوڈ سنٹر میں کام کرنے والے دو افراد کی نشان دھی اور ان کو گرفتار کر لیا ملزیمین کا تعلق بیہار سے بتایا جاتا ہے پولیس نے انہیں حراست میں لے کر اس سلسلے میں پستہ شروع کر دی ہریہ کا تعلق شنکر پیٹ سے ہے ڈیپٹی چیف مینیسٹر تلنگانہ بھٹی وکرمارکہ نے وزراء کوپری رڈی وینکٹ رڈی اور اتمن کمار رڈی کے ہمرا یدادری تھرمل پلانٹ کا دورہ کیا تلنگانہ کے ڈیپٹی چیف مینیسٹر بھٹی وکرمارکہ وزیر آپاشی اتمن کمار رڈی وزیر آر این بی کومٹی رڈی وینکٹ رڈی پر مشتمیل وفت بیگم پیٹ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے ویرلا پلہ میں یدادری تھرمل پلانٹ پہنچا اور پلانٹ میں جاری کاموں کا معینہ کیا وزراء نے احتیداروں سے اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی بعد ازاں نائب وزیر آلہ نے سی ایم ڈی گیسٹ ہاؤز میں آلہ حکام کے ساتھ پروجیکٹ کے کاموں کا جائزہ لیا اور احتیداروں کو پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمیل کرنے کے احکامات چاری کیے جائزہ اجلاس میں کلیکٹر حریش چندنا، ایس بی چندنا دیپتی، ایم ایل ای بی لکشمارڈی وو دیگر نے حصہ لیا ایلکشن کمیشن آف انڈیا نے لوگ سبھا انتخابات کے حوالے سے ووٹس اپ پر گشت کر رہی اطلاع کو فرضی خرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ای سی آئی کی جانب سے ابھی تک لوگ سبھا انتخابات کی تواریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لوگ سبھا انتخابات دوہزار چوبیس کے شیڈیول کے حوالے سے ایک فرضی ووٹس اپ پیغام گشت کر رہا ہے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس پر ایلکشن کمیشن آف انڈیا نے وضاحت پیش کی ہے کہ ای سی آئی کی جانب سے ابھی تک کسی بھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایلکشن کمیشن ایک پریس کانفرنس منقب کرتے ہوئے شیڈیول کا اعلان کرے گا امکان ہے کہ ایلکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تیرہ یا پھر چودہ مارچ کو آئندہ منقب فارلمانی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا ماہ رمضان کے پیش نظر تاریخی مکہ مسجد میں مسلیوں کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں رمضان کا برکتوں رحمتوں اور مغفرتوں بھرا مہینہ ہم پر جلد ہی سایہ فگن ہونے والا ہے مساجد میں مسلیوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں عبادت میں کوئی دشواری نہ ہو پرانے شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی رمضان اور مبارک کی تیاریاں عروج پر ہیں مسلیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے سہن میں شیڈز نصف کیے جا رہے ہیں خصوصی لائٹس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے جائیں گے ماہ رمضان میں مکہ مسجد میں مسلیوں کی تیداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تاریخی مسجد میں افطار اور تراوی کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے جاتے ہیں موسیقی حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیو آفیسر شیخ لیا خط حسین نے بتایا کہ حج اخراجات کی دوسری خص ادا کرنے کی آخری تاریخ دس مارچ مخرر کی گئی ہے شیخ لیا خط حسین ایگزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن ہو جاج کا انتخاب کیا گیا ہے اور جنہوں نے حج اخراجات کی پہلی خص ادا کر دی ہے انہیں حج اخراجات کی دوسری خص ادا کرنی ہوگی جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار روپے پر مشتمل ہے اور دوسری خص کی ادائیگی کی آخری تاریخ دس مارچ مخرر کی گئی ہے انہوں نے تمام انتخاب آزمین سے دس مارچ تک دوسری خص ادا کرنے اور اس کی سلپ حج کمیٹی کے دفتر میں جمع کروانے کی درخواست کی ہے شیخ لیا خط حسین نے ویٹنگ لسٹ میں موجود امیدواروں کو خوش قبری سناتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ ایک سے لے کر ایک ہزار تین سو سولہ تک کے درخواست گزاروں کا کنفرمیشن ہو چکا ہے اور ویٹنگ لسٹ میں کنفرم ہونے والے آزمین کو حج اخراجات کی دونوں اخصات یعنی پہلی خص اور دوسری خص دس مارچ تک ادا کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ دستاویسات کا اتخال بھی کرنا ہوگا انہوں نے تمام منتخب آزمین سے حج اخراجات کے اخصات دس مارچ تک داخل کرنے کی ترخواست کی ہے کلہین ملی ستحاد المسلمین کے یا خود پرارکنے اسمبلی جعفر اسر میراج نے سید آباد منڈل کے استفادہ کنندگان میں کلیان لکشمی سکیم کے چیکس تخصیم کیے بے سید آباد منڈل کے استفادہ کنندگان کو کلیان لکشمی چیکس حوالے کیے تخصیم کیے گئے چیکس کی مالیت 42,482 روپی رہی اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے کورپوریٹرز افتدائی صدور مہتمدین وہ دیگر موجود تھے محکومہ عظیم تربلدی حید آباد کی مہر ویچر لکشمی گردوال نے ڈیزاسٹر ریسپونس پوس کے انوان سے ایک کافی ٹیبل بک کی نخاب کو شائع کی محکومہ عظیم تربلدی حید آباد کے دفتر میں ایک کافی ٹیبل بک کی رسمی اجرائی تخریم منعقید ہوئی مہر عظیم تربلدی حید آباد ویچر لکشمی گردوال نے ڈیزاسٹر ریسپونس پوس کے انوان والی کافی ٹیبل بک کی نخاب کو شائع کی اس موقع پر ڈائریکٹر ای وی ڈی ایم اینڈ پرکاش ریڈی کے علاوہ ان کی ٹیم وہ دیگر موجود تھے حید آباد کے سنتوشنگر علاقے میں واقعے کی وی آر ڈگری کالج کی مسلم طالبات نے انتظامیاں کی جانب سے انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینے اور ایک طالبہ کا شناختی کارٹ پھار دینے پر انتظامیاں کے خلاف احتجاج کیا دو روز پہلے کی وی رنگا ریڈی کالج واقعے سنتوشنگر میں مسلم طالبات نے وقفے کے دوران نماز ادا کی تھی جس کے بعد انتظامیاں نے طالبات کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے ایک طالبہ کا شناختی کارٹ پھار دیا تھا اور آئندہ نماز پڑھنے پر انہیں کالج سے نکالنے کا انتباہ بھی دیا تھا کالج انتظامیاں کے متاسبانہ رویے پر مسلم طالبات میں ناراض کی پائی جا رہی ہے اور وہ انتظامیاں کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں مسلم طالبات کو نماز کی ادایگی سے رکھنے کا واقعہ پیش آنے کے دو دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک کسی مسلم خائدین کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے چونکہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے مسلم طالبات چاہتی ہیں کہ انہیں کالج انتظامیاں کے جانب سے نماز کی ادایگی کی اجازت دی جائے کلہین ملی سے اتحاد المسلمین کے رکن خانونسا سپانسل مرزا ریاض الحسن آفندی نے دبیر پورا ڈیویزن میں بڑا خبرستان کا دورہ کرتے ہوئے شبرات کے انتظامات کا جائزہ لیا شبرات کے موقع پر خبرستانوں میں صاف صفائی آہک پاشی لائٹس کی تنصیب وہ دیگر امور انجام دیے جا رہے ہیں اے آئی ایم ایم ایمل سی مرزا ریاض الحسن آفندی نے کارپوریٹر علمدار والا جاہی کے حمرا دبیر پورا ڈیویزن میں بڑا خبرستان ناگہ بولی کا دورہ کرتے ہوئے شبرات یہ خصوص میں کیے گئے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا ان کے حمرا جیہ چمسی اوہزدار وہ دیگر موجود تھے موسیقی 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 سالار ملت سلطان سلوہ دین اویسی کے چھوٹے بھائی یوسف او دین اویسی کا شکاگو میں انتخال ہو گیا تفصیلات کی مطابق یوسف او دین اویسی پخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی کے چھوٹے پرزند اور سالار ملت الہار سلطان سلوہ دین اویسی کے بھائی تھے بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ پچاس سال سے زائد عرصت سے شکاگو میں مقیمتے ہفتے کو وہ اس دنیا پانی سے پوچھ کر گئے سنٹرل زون ٹاز پوز ٹیم اور کارچی گوڑا پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے غیر خانونی طور پر میری ملاوٹی اور جالی اشیاء جیسے چائے پتی ڈیرچن پاورڈر تیار کرنے والے راکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے تین ملزمان کو حراست میں لیا ہے تفصیلات کی مطابق مہندر سنگھ نام ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر غیر خانونی طور پر نقلی اور ملاوٹ شدہ اشیاء جیسے ناریل کا تیل پر ساپ کرنے والی مصنوعات چائے پتی وہ دیگر تیار کر رہا تھا سنٹرل زون ٹاسپوس اور کاچی گوڑا پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے مہندر سنگھ کو کاچی گوڑا پولیس حدود میں کمار تھیٹر کے خریب سے گرفتار کر لیا ڈی سی پی ای زون آرگ ریدھر نے میڈیا کو بتایا کہ ناغرم اور میلار دیوپلی جیسے علاقوں میں غیر خانونی طور پر مینوفیکچرنگ یونٹ اور پیکنگ یونٹس پر چھاپے مارے گئے ہیں اور اس سلسلے میں تین ملزیمان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دیگر تین مفرور بتائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملزیمان ملاوٹی اور نقلی مصنوعات کو اصلی مصنوعات بتا کر فروخت کر رہے تھے ملزیمان کے پاس سے دو کروڑ روپی مالیتی اشیاء ضبط کر لی گئی ہیں چیتنیا پوری پولیس کی جانب سے ایک ارازی کے معاملے میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور ارازی کے مالک کے خلاف کاروائی کرنے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق ایک خاندان نے سن انیس سو پچپن میں سرکاری نیلامی میں چیتنیا پوری پولیس ٹیشن حدود میں دو اکر ارازی خریدی تھی اور جب سے وہ خاندان اس جگہ پر دودھ کا کاروبار کر رہا ہے بتایا گیا ہے کہ میگنات اگروال نامی تاجر نے عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے مذکورہ ارازی کو اپنی ارازی خرار دیتے ہوئے عدالت میں ارزی دائر کی تھی تاہم عدالت نے تاجر کی ارزی کو خارج کرتے ہوئے حقیقی مالکین کے حق میں پیصلہ سنایا تھا متاثرہ افراد نے اپنی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرنس منقب کرتے ہوئے بتایا کہ میگنات اگروال کی موت کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے سیاسی رسوخ اور ریوینیو اہلکاروں کی مدد سے اس ارازی پر خبزہ کر دیا ہے پولیس اور ریوینیو افسران بھی عدالتی حکم پر عمل کرنے کے بجائے پون اگروال اور راجش اگروال کی مدد کر رہی ہیں اور ارازی کے مالکین کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے متاثرین نے عدالتی فیصلے کے مطابق انہیں ان کی زمین حوالے کرنے کی درخواست کی ہے جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد